ریالیسٹک اپینین کی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے فلم سٹار ممتاز کی کہانی شیئر کریں گے ماضی کی ہیروائن فلم سٹار ممتاز نے فلموں میں بطور ایکشن ہیروائن کام شروع کیا اور وہ ایکشن موویز کے آغاز سے لے کر بہترین رومانٹک موویز کی ہیروائن بھی بن جئیں شروعات میں کوئی بھی انڈسٹری کا ہیرو ان کے ساتھ رومانٹک فلم کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ایکشن فلموں کی ہیروائن ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں ان پر ایکشن فلموں کی چھاپ لگ چکی تھی کیونکہ انہوں نے اس وقت کے ریسلر جو بعد میں ہیرو بنے تارہ سنگھ کے ساتھ بہت کام کیا یہی وجہ تھی کہ اس وقت کا کوئی بھی ہیرو ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ وقت انڈسٹری میں رومانٹک فلموں کا تھا اور ممتاز ایک ایکشن ہیروائن مشہور ہو چکی تھی کوئی بھی پروڈیوسر اور ہیرو ان کے ساتھ رومانٹک فلم بنانے کا رزق نہیں لے سکتا تھا تو انہوں نے فلموں میں سپورٹنگ رول کرنا شروع کر دیئے اور چھوٹے چھوٹے رول کرتے کرتے بلاخر اپنی جگہ رومانٹک سینما میں بھی بنا لی اور فلم میرے سینما کی پذیرائی کے بعد ایسی مشہور ہوئی کہ دلیب کمار کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا فلم ڈرام اور شام میں دلیب کمار کی اور ممتاز کی جوڑی کو خوب سراہا گیا اس دوران ان کے شمی قپور کے ساتھ گہرے تعلقات کی باتیں بھی مشہور ہوئیں مگر بات شادی تک نہ پہنچی اس بارے میں ممتاز کا کہنا تھا کہ شمی قپور چاہتے تھے کہ میں گھر میں رہوں مگر کیونکہ اس وقت میری فلمی دنیا میں روت چل رہا تھا تو میں نے انکار کر دیا لیکن ابھی بھی بلندیاں بہت دور تھی تو ایسے میں اس وقت کے سوپر سٹار راجش کھنہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ساتھ فلم دو راستے میں کام کیا یہ فلم بہت زیادہ مشہور ہوئی جس کے بعد ان دونوں نے مسلسل آٹھ فلموں میں ایک ساتھ کام کیا اور یہ چوڑی سپر ہٹ رہی اور ان کی تمام فلمیں بھی سپر ہٹ رہی اس کے بعد ششی قپور جنہوں نے پہلے ممتاز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ایکشن فلموں کی ہیروین ہے میں کیوں ان کے ساتھ کام کروں تب وہ بھی ممتاز کی منتیں کرنے لگے کہ ہم دونوں ساتھ میں کام کریں پہلے تو ممتاز نے انکار کیا مگر بعد میں مان گئی فلم چور مچائے شور میں دونوں نے کام کیا جس میں ششی قپور کی گرتی ہوئی شہرت کو سہارا ملا اور یہ فلم ان کے لئے بہت اچھی ثابت ہوئی ممتاز نے پندرہ سالہ کیریئر میں ایک سو پانچ فلموں میں کام کیا انہیں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی ملا انیس سو چوہتر میں کیریئر کے اروج کے دوران انہوں نے شادی کر لی کچھ عرصے بعد انہیں کینسر کا مرض لاحق ہو گیا جس کے بعد وہ صحتیاب ہو گئی اور ایک صحت مند زندگی گزارنے لگی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کو یاد سے پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے محصول ہو جائے اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانک یو فور واشنگ